عید منائی جاتی ہے اس دن مسلمان عید گاہ پر اکھٹا ہو کر عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں نماز کے بعد لوگ گلے مل کر مبارک بات دیتے ہیں رمضان کے پورے مہینے میں مسلمان روزے رکھ کر یعنی بھوکے پیاسے رہ کر پورا مہینہ اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں اس پورے مہینے کو اللہ کی عبادت میں گزار کر جب وہ روزے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو چاند کی پہلی تاریخ یعنی جس دن چاند دکھائی دیتا ہے اس روز کو چھوڑ کر دوسرے دن عید کا تیوہار منائی جاتا ہے اسی خوشی کے دن کو عید الفطر کہتے ہیں پہلا عید الفطر پیغمبر محمد نے سن 624 وی اسپی میں جنگے بدر کے بعد منائی تھا مہین اس موقع پر راشترپتری رامنات کوویند و پردھان منتری نریندر مودی نے دیشواسیوں کو عید کی بدھائی دی تو آپ کو بتا دے کہ آج پورے دیش میں عید کا تیوہار منائی جا رہا ہے دھوم دھام کے ساتھ عید کا تیوہار منائی جا رہا ہے اور یہ پانچ تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیش بھر سے آئیے پانچ تصویریں عید کا جشن کس طریقے سے پورے دیش میں آج منائی جا رہا ہے دھوم دھام کے ساتھ عید منائی جا رہی ہے عید الفطر کا تیوہار آج پورے دیش بھر میں خوشیوں کے ساتھ منایا جا رہا ہے دیش کے راشت پتی رامنات کوویند اور پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی تمام دیش واسیوں کو عید کی مبارک بات دی جامہ مسجد میں حجوم عمر پڑا ہے بھوپال میں عید کا جشن آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے سے گلے مل کر عید کا تیوہار منایا جا رہا ہے بچے بھی بہت خوش ہیں اور اپنے انداز میں عید کا تیوہار منا رہے ہیں تو وہیں رامپور سے تصویر جہاں آزم خانے بھی عید کی نماز ادا کی تو پورے ایک مہینے روزہ رکھ کر عید کا انتظار کیا جاتا ہے اور پھر روزہ سے فارق ہو کر عید کا تیوہار منایا جاتا ہے اور لکھنوں کا رکھ کرتے ہیں ای بی پی گنگا سموہ داتا شیلیش اروڑا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شیلیش آپ لکھنوں میں چونکی موجود ہیں اور یہاں پر عید کس طریقے سے منائی جاتی ہے یہ تو خیر سب کو پتا ہی ہے لیکن آپ تصویروں کے مادھیم سے اور کیا خاص ہے یہ بتائیے عید کے اس موقع پر پراشی ہم اس سمیں ایشواگ عید گاہ پر موجود ہے راجدھانی لکھنوں کی جو بہت برانی عید گاہ ہے اور پردیش کی سب سے بڑی عید گاہ بھی اسے کہا جاتا ہے یہاں پر آج جو جماعت ہوگی صبح دس وجہ کی نماز ہے جو جماعت یہاں پر ہوگی اس میں ایک اندازہ یہ ہے کہ لگ بک ساڑھے تین سے چار لاکھ یا شاید اس سے بھی زیادہ نمازی یہاں پر آئیں گے آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں کہ مائی کیمرہ پرسن جتین دکھا رہے ہیں آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر جو نمازی ہیں ان کا پہنچنا شروع ہو چکا ہے بری سنکھا میں یہاں کا جو میدان ہے یہاں پر ابھی میدان میں اس سمیں نمازی دیکھ رہے ہیں میدان کے بعد آپ سے بتائیں جو باہر عیدگاہ کے باہر جو سڑکے ہیں وہ بھی آپ سے کچھ دیر میں بھر جائیں گی سرکشہ کے انتظام کیے گئے ہیں اور یہاں پر بڑی سنکھیا میں سرکشہ رستہ کے علاوہ صاف صفائی کے انتظام کیے گئے ہیں کیونکہ جو نمازی آئیں گے جو عیدگاہ کے باہر جن نمازیوں کو بیٹھنا ہوگا تو ان کے لئے سڑک پر بیٹھنے میں بھی کوئی دکت نہ ہو اس بات کا انتظام ہے ٹرافک جو ہے وہ فیلال اس طرف روڈ کی طرف ہوگ دیا ہے اس عیدگاہ پر ہی ہم آپ کو بتائیں کہ لگ بھاگ ساڑھے دس بجے نماز ہونے کے بعد راجعپال رام نائک آئیں گے ہر سال وہ یہاں پر آتے ہیں راجعپال اور سب ہی کوئی عید کی بدھائی دیتے ہیں یہاں پر ان کے ساتھ میں ڈپٹی سیم ڈاکٹر دنیش شرم آئیں گے وہ بھی ایک لمبے عرصے سے جب وہ میر ہوا کرتے ہیں تب سے یہاں پر آ رہے ہیں اور سپا کے جو عدیقش ہیں پور مکھی منتری اکھلیش شیادہ وہ بھی یہاں پر لگ بھاگ ساڑھے دس بجے آئیں گے اور یہاں پر جو نماز ہی ہیں ان کو عید کی مبارک بات دیں گے پورے وطن کو عید کی مبارک بات دیں گے ابھی یہاں پر جو مولانا خالد رشید فیرنگی بیلی ہے وہ بھی پہنچ چکے دس بجے وہی یہاں پر جو نماز ہے وہ ادا کر آئیں گے بڑی سنکھا میں جو مہینائے ہیں ان کے لیے اس عیدگاہ میں الگ ویوستہ کی جاتی ہے نماز کو لے کر اور نشید روپ سے ایک بڑا آئیوجن یہاں پر ہوتا ہے عید کو لے کر اگر بات کی جائے پر تو جس طرح سے عید کا جو بڑا ایک پروہ ہے گنگا جمونی تہزیب کا ایک پروہ ہے سبھی دھرم کے لوگ مل کر مناتے ہیں ایک دوسرے کو تو نشید روپ سے کافی شاندار نظارہ ہوتا ہے اس عیدگاہ پر جو آپ سے کچھ ہی دیر میں دس بجے یہاں پر وہ نظارہ دکھے گا لوگ یہاں پر جھپنا شروع ہو چکے اور کچھ ہی دیر میں ہم اپنے کیابرا پرسن جتین سے کہیں گے کچھ اور تصویریں وہ یہاں پر آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر لکاتار میدان میں جگہ جگہ پر جو لوگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دور دور تک جہاں آپ کی نظر جائے گی وہاں آپ کو سب نمازی دیکھیں گے دور دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر نماز پڑھنے کے لئے اکٹھتا ہو چکے ہیں کیونکہ کچھ دیر بعد یہاں کے جو غالات ہوں گے اتنی زیادہ بھیڑ ہو جائے گی کہ لوگوں کو شاید نظر بھی نہیں جگہ بھی نہیں ملے گی تو آپ دیکھیں کس طرح کی شاندار تیاری یہاں پر کی گئی ہے آج ہمارے کیمرا پرسن جتین آپ کو رکھا رہے تھے جی پراشی ہم تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں کہ زبردست تیاریاں کی گئی ہیں اور اب نمازی وہاں پر جھٹنا بھی شروع ہو گئے ہیں آپ جس طریقے سے بتا رہے تھے کہ راجپال رام نائک بھی پہنچتے ہیں پوروشیم اکھلیش آدف بھی پہنچیں گے ڈپٹی سیم بھی پہنچیں گے کتنے بجے تک ان کے پہنچنے کا یہاں پر کارکرم ہے اب پراشی جو بھی یہاں پر راجپال کے آنے کا ڈپٹی سیم اکھلیش آدف اور جو وی وی آئی پیز ہوں گے بڑی سنکھا میں کیبینٹ ونتری بھی آتے ہیں وہ سبھی لوگ لگ بک ساڑھے دس بجے یعنی دس بجے کی نماز ہوگی نماز کے بعد وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اس کے بعد سبھی کو یہاں سے اس ایشباہ کی ایدگاہ سے وہ سبھی کو اید کی بدھائی دیتے ہیں یہ جو سمیہ ہے اندردست کا نردھاری تو لگ بک سمیہ پر سب لوگ آئیں گے بڑی سنکھا میں کئی کیبینٹ ونتری بھی یہاں پر پہنچنے کی سمبھابنہ ہے جیسا کہ ہر سال یہاں پر دیکھا جاتا ہے اور نشید روپ سے ایک تیوہار ہے پریم کا سوہارد کا بھائیچارے کا ایک پر وہ ایک سندیش دیتا ہے یہاں پر ہم نے آجم مولانا سوپیان نظامی سے بات کی اور مولاناوں سے بات کی باقی لوگوں سے بات کی سب نے ایک ہی سندیش دیا دیش کے نام اہلی وطن کے نام وہ سندیش تھا بھائیچارے کا آپ کی سوہارد کا میل ملاب کا بچوں میں سب سے اعداد جو اتصا ہے وہ اگر بات کی جائے تو بچوں میں سب سے اعداد بچوں کو بلا بچوں میں سب سے اعداد اتصا دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ایدی ملنے کا ایک جو کریز ہوتا ہے کہہ سکتے ایک جو اتصا ہوتا ہے بچوں میں کافی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ایدی جب ملتی ہے تو ایدی سے وہ اپنے لیے اپاہر خریدتے ہیں جی کچھ بچے یہاں پر ہمارتا جھوٹ رہے ہیں ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا مایو کس کلاس میں ہیں آپ سارے روزے رکھے تھے ایدی نہیں اچھے بتاؤ آج اید ہے کیا تیاری کی ہے نماز پڑھنے کے بعد آپ جاؤ گے کیا تیاری ہے تیاری تو سب کے گرمے کھا داتی ہے سب کے گرمے سب کے گرمے بنتی ہے سب کے گرمے سبی بنتی ہے سبی بنتی ہے کیا امید ہے کتنی ایدی کٹی ہو جائے گی اس بار اس بار لگوک ہو جائے گی تین ہزار روپہ تین ہزار روپہ تو کیا کرنے والے ہو اتنی ایدی سے ہم کرتے کچھ نہیں ہے وہی جو کپلے لیاتے ہیں کپلے لیاتے ہیں اور جو کبھی گھومنا پھرنا ہوتا تو اس سے گھومنے پھرتے ہیں تو پرچی ہم نے سنا کس طرح سے آج نماز کے بعد اید کا جشن منانے کی تیاری کی ہے بچوں نے بھی بلکل اید کا جشن آج پھر دیش میں منانیا جا رہا ہے اور بچوں میں خاص طور سے اچھا دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ بچے ہر تیوہار کو لے کر ایکسائٹیو رہتے ہیں شیلیش ہم رکھ کر لیتے ہیں کانپور کا وہاں پر بھی مارے سموا داتا پربات ہمارے ساتھ موجود ہیں پربات آپ بھی ذرا تصفیریں دکھائیے کانپور سے اید کا جشن وہاں پر کیسے منانیا جا رہا ہے جی بلکل پراشی آپ کو بتانا چاہوں گا اگر بات کانپور کی کی جائے تو کانپور میں بھی لوگ کے اندر کافی اُسسا دکھائے دے رہا ہے اگر ہم آپ کو تصویریں دکھانا چاہیں گے کیمرا پرسن سے کی آپ دیکھیں گے تو ابھی جتنے بھی نواز ادا کرنے کے لئے لوگ ہیں وہ گھروں سے نکلے ہیں اور جو یہ کانپور کی بڑی ایدگاہ ہے یہ سب سے بڑی ایدگاہ ہے یہاں پر پورے کانپور کے لاکھوں لوگ یہاں پر آتے ہیں اور امن اور چین کو لے کر دعائیں کی ہیں اس کے بعد یہاں سے جائیں گے اور پھر کیونکہ ایک مہینے کا جو بہت ہی کٹھن روجہ تھا گرمیوں میں یہ روجہ پڑا ہوا تھا جس کے چلتے لوگ کافی دکھتوں کو سامنے کرنا پڑا اس کے بعد آج نواز ادا کرنے کے بعد وہ یہاں پر نواز ادا کریں گے اس کے بعد اپنے پریوار کے ساتھ اید منائیں جا کے ہمارے ساتھ کو لوگ نواز ادا کرنے کے بعد موضوع دن سے جانے کے کیا تیاریاں ہیں اب کس طرح سے آپ اید کی تیاری کریں گے اید کی تیاری ہے اید کی تیاری ہے اب یہاں سے ہم لوگ ایک دوسرے سے گھلے ملیں گے ایک دوسرے کو پیار محبت سے بات کر رہے ہیں تو وہ گھر بلائیں ان کو سمجھیاں کھلائیں گے میٹھائیں کھلائیں گے ایسا بات ہیں آپ سے جانے جائیں گے آپ نے نواز ادا کری کیا ہے آج اس کو ختم ہوا ہے اب اید منائیں گے کس طرح سے اشتا ہے کیا تیاریاں ہیں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں خوشیاں ہیں ایک دوسرے کے لیے ملنے جلنے کا جذبہ ہے ابھی ایک دوسرے کے گھر جائیں گے ایک دوسرے کو اپنے گھر پر انوائٹ کریں گے اور سمائیاں کا انتظام کیا گیا ہے ایک دوسرے کے لیے سمائیاں کھلائے جائے گا اس طریقے سے محصوم محصوم بچے بھی ہیں آئیے دھر آئیے آپ کو کیمرے میں دکھاتے یہ بتائیے آپ اید منانے کے لیے ہیں کیا تیاریاں کہ آپ کیا جائیں گے گھومنے کیا کریں گے آج آپ میں اپنی پوپی کے گھر گھومنے جاؤں گا میری پوپی کا گھر یہی پر ہے میں ابھی وہاں سے گھومتے ہوئے جاؤں گا پھر میں اپنی دوسرے پوپی کیا جاؤں گا ملت تیاری کریں گے آپ لوگ اور کس کو لے کے جائیں گے آپ بتائیے آپ بولیں گے کچھ بیٹو کیا کرنے والے ہیں آپ آپ کو بتانا جائیں گے کہ چھوٹے چھوٹے محصوم محصوم سے بچے ہیں جو کافی خوص ہیں کیونکہ آج عید کا تیوار ہے اور آج وہ ابھی نواز ادا کرنے کے بعد لوگوں سے ملیں گے جا کے اپنے رشتہ داروں کے آن جائیں گے سیوائیاں جو کی عید ہے تو سیوائیاں کافی خاص ہو جاتی ہیں تو اس کے لے کر بھی تیاری کی گئی ہے اگر بات کانپور کی کی جائے تو کانپور میں کافی عصصہ ہے لوگ کے اندر اور ایک مینے کے کٹھی موچے جو گھر میں پڑھے تھے اس کے بعد آج لوگوں نے اپنی ازان جو ہے وہ ادا کری ہے اور نواز کی ہے اس کے بعد اب یہاں سے اب تیاریاں جو ہیں وہ عید کا جب سے چالو ہوگا لوگ جگہ جگہ جائیں گے اپنے لوگوں سے ملیں گے ایک دوسرے جگلے ملیں گے اور ساتھ ساتھ جو نواز ادا کرنے والے لوگ ان کا کہنا ہے کہ امن چین کی دعائیں کی گئی ہیں ساتھ ساتھ دیش میں سانتی رہے اس کو لے کر انہوں نے اللہ سے دعا کی ہے جی پراشی بلکل اور تصویریں ہم دیکھ بھی پا رہے ہیں الگ الگ جگہ سے لگاتا ہم تصویریں درشکوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں لکنوں سے شیلیش ہمارے ساتھ ہیں ان کا ہم رکھ کرتے ہیں شیلیش آپ تصویریں بھی دکھا رہے تھے اور ساتھ کے ساتھ بتا رہے تھے کہ کتنی بڑی سنکھیاں میں یہاں پر نمازی جوٹتے ہیں اور جو تمام وی وی آئی پی لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچتے ہیں ایسے میں پرشاسن کی کیا خاص انتظام نظر آتے ہیں شیلیش پراشی یہاں پر کیونکہ ایک بڑی سنکھیاں میں لوگ جوٹتے ہیں تو اس کے لیے نشید رکھتے پرشاسن کو بھی کافی تیاریہ کرنی پڑتی ہے عید گاہ سے قریب ایک کلومیٹر پہلے ہی جو یہاں پر ٹرافک مومنٹ ہے اس کو روک دیا گیا ہے نمازی سے پیدل آ رہے ہیں ایک کلومیٹر پہلے سے بیرکیٹنگ کر دی گئی ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو سیبل پولیس کے علاوہ کینڈی سرکشہ بل کو بھی یہاں پر تینات کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر بڑی سنکھیا میں جو نگر نگم کی بات کی جائے اس کی ٹیم لگاتار تینات ہے جو یہاں پر چھوڑی کا چھڑکاؤ کرنا اس کے علاوہ صاف صفائی کی ویوستہ دیکھنا ان چیزوں کا دھیان دے رہی ہے کیونکہ جب عید گاہ کے اندر جگہ کم پڑھنے لگتی ہے تو اس کے بعد نمازی جو ہے وہ سڑک پر ہی عید گاہ کے باہر جو سڑک ہے وہیں پر بیٹھ کر نماز دعا کرتے ہیں تو اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے صاف صفائی کی یہاں پر ویوستہ کی گئی ہے اس کے علاوہ عید گاہ کی جو یہاں پر کمیٹی ہے اس کمیٹی کی طرف سے یہاں پر نمازیوں کے لیے جب یہاں پر آئیں گے ان کے لئے کھانے پینے کا بھی انتظام ہے سیوہی کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ جتنے جادہ لوگ کے ساتھ میں آپ نماز پڑھیں گے اتنا اچھا مانا جاتا یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کیونکہ سب سے بڑی عیدہ ہے یہاں پر لاکھوں میں سنکھیا میں نمازی آتے ہیں اس وجہ سے بھی بہت سائے لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں کہ جادہ سے جادہ لوگ کے ساتھ انہیں نماز پڑھنے کا موقع ملے گا وہ بھی عید کی نماز جو ایک بڑی نماز ہوتی ہے یہاں پر انہیں اتوہار بنانے کا موقع ملے گا اتنے لوگوں سے وہ آپس میں ملیں گے تو یہ ایک بڑی بات ہو جاتی ہے اسی حساب کے جلدہ پرشاچین کی تیاری ہے بلکل پرشاچین بھی پوری طریقے سے تیار ہے تاکہ کسی بھی پرکار کی عویوستہ نہ ہو شہلش جیسا آپ بتا بھی رہے ہیں آپ پربھات کام رکھ کرتے ہیں ان کے پیچھے جو نمازی ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں پربھات آپ سے جائیں گے کیا آپ باتشیت ان سے کریں اور جانے کی عید کا جشن ہے کیا خاص تیاری ہیں لوگوں کی جی پراشین سب سے پہلے تو آپ کو بتانا چاہوں گا کیونکہ جب کوئی تیوہار ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اگر خوشی کسی کو ہوتی ہے تو بچوں کو ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے بچے موجود ہیں ان بچوں سے ہم بات کریں گے بیٹا کیا نام ہے آپ کا کیا تیاریاں کیا آپ نے ایت کو لیکے ادھر دیکھی کیا تیاریاں کیا آپ نے کیا کرنے والے ہیں آج آپ سرپرائز دینے والے ہیں آج اپنے کہیں کھومنے جائیں گے آپ بلکل جب بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں چاروں طرح آپ دیکھنا چاہیں گے اور بھی لوگوں سے میں بات کرنے کے کوئی کوشش کروں گا کیا تیاریاں ہیں آپ نے نواز ادا کری ہے کیا مانگا بھگوان سے اللہ سے کس طرح سے کامنا کیا ہم نے اللہ سے مانگا کہ اللہ میری ساری دعا قبول کرے جو جو اپنے مانگا اپنے گھر والے پروار والوں کے لیے اور ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد اپنے مانگا دعا کہ اللہ میری ساری دعایں قبول کرے اچھے اچھے کپلے پائیں میرے گھر والے بہترین خوشی سے رہے ہیں سانتی چمن سے میرے گھر میں ایک مہینے تک آپ روزہ رہے تھے اب آپ روزہ کھولنے بعد آج کس طرح سے سیلیبریٹ کریں گے کیا تیاریاں آیا سام تک کا کیا پروگرام ہے آپ کا آج پہلے تو گھر جائیں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ میں ہم بیٹھ کے اسلام علام کریں گے ایدی ملیں گے سب سے ایدی ملنے کے بعد سمیہ مہیاں کھائیں گے گھر میں اپنے رفتداروں کے ہاں جائیں گے وہاں رفتداروں کے ہاں جانے کے بعد سب کے رفتداروں کے ہاں جائیں گے رفتداروں کے ہاں جانے کے بعد پھر ہم اپنے دوستوں پہ ملیں گے دوستوں کے بعد ایدی ملیں گے دوستوں پہ جس طرح سے یہاں پر لوگ ہیں اور بھی لوگ ہیں ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے کیا دعائے کریں ہیں کس طرح سے کیا مانگا ہے اللہ سے آپ سے آنا چاہیں گے آپ نے دعائے کریں ہیں کیا مانگا ہے کیا امید رکھتے ہو کیا تیاری ہے آج کو تیاری ہے کہ سب تیاری جو ہمیشہ ہوتی ہیں ارسال تیاری ہے کہ روزے کے ہم لوگ کو انام آج ملا ہے اللہ تعالی نے ہم لوگ کو انام دیا ایک بنا جو روزر کے بائدت کری ہے اس کا کوئی انام دیرے کے لئے بھلایا گئی بلکل ایک مہینے کے روزے رکھنے کے بعد ہی عید کا تیوہار آتا ہے اور خوشی صاف طور پر دیکھنے کو ملتی ہے اور پورے دیش میں جس طریقے سے جشن کی تصویریں آ رہی ہیں وہ بھی بہت خاص ہیں بہت شکریہ پربھات اور شیلیش آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور تمام جانکاری ہمیں دینے کے لئے تمام تصویریں دکھانے کے لئے تو اید کے اس خاص موقع پر پردھان منتری نریندر مودی نے بھی اید کی بدھائی دی اس کے علاوہ راشترپتی رامنات کوویند اور کانگریس ادھیاکش راحل گاندھی نے بھی اید کی بدھائی دی ہیں یہ تین تصویریں آپ دیکھئے راشترپتی نے ٹویٹ کر بدھائی دی پی ام نے بھی مبارک بات دی اور راحل نے بھی اید کی مبارک بات دیشواسیوں کو دی پریاغراج میں اید کا میدان میں نمازیوں کا جمعورہ لگ چکا ہے جہاں ترنگے کے ساتھ بھی کچھ نماز ادا کرنے پہنچے ہیں ان کی مانت وہ دیشوں سے بہت پیار کرتے ہیں سنگم کے شہر پریاغراج میں بھی آد اید کا تیوہار دھوم دھام سے منائے جا رہا ہے خوشیوں کے ساتھ منائے جا رہا ہے اس وقت ہم موجود ہیں رامباغ علاقے کے ایدگاہ میدان میں جہاں آپ سے تھوڑی دیر بعد اید کی نماز ہونی ہے اور تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہاتھ میں ترنگا جھنڈا لے کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں ایدگاہ میں پہنچ رہے ہیں بچے ہیں بچوں کے ساتھ بڑے ہیں یہ بچے اپنے پریوار والوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور لگاتار یہ ترنگا جھنڈا فہر آ رہے ہیں اور ہندوستان زندہ باد کے نارے لگا رہے ہیں ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ نماز کے دوران یہ ترنگا جھنڈا لے کر آنے کی کیا ضرورت ہے جو دیش کا جھنڈا ہے اس کو لے کر آنے کی کیا ضرورت ہے جی بتائیے نماز میں آ رہے ہیں اور ساتھ میں ترنگا جھنڈا بھی ہے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں بھارت کو ہم یہ تیرنگا جو ہے ہمارا ہے اور دیش بھی ہمارا ہے یہ نفرس کی آنڈھی چلے یہ بند ہو یہ تیرنگے کے لیے ہم جان دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں یہ کوئی چاہی میں تیرنگے تمہارا نکال لے یا اورنج نکال لے یہ کسی بھی طاقت نہیں ہے تو آج یہ بتائیے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جھنڈے لے کر نماز پڑھ کے آئے ہیں دیش کا جھنڈا ساتھ لے کر آئے ہیں یہ تو دھارمک جگہ ہے دھارمک تو آئے رہے آج اس کا کیا مطلب ہے یہ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بھول بھولے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا اس وجہ سے آج یہ میں دینا چاہتا ہوں سب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں میں اپنے رازپتی بھارت سرکار کے رازپتی ہیں رازپتی کو ساپ کو پردھان منتری جی کو اور مک منتری اترپادیس آدیت ناج جی کو یہ مبارک بات دینا چاہتا ہے کہ یہاں ہندو مسلمان سکھ عیسائی بہت سبی دھرم کے لوگ رہتے ہیں یہاں جو ہم لوگ عید منا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ یہاں عمل چائن رہے اور اللہ تعالی کی طرح سے محبت اور ایک لاکھ محبت سے ہم لوگ کی عید منا ہے اور جس طرح سے روجہ رکھا ہے بلکل بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ایک میسج دینا چاہتے ہیں ایک سندیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم عبادت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں ملک کے پرتی اپنی وفاداری کو اور اپنے سمرپڑ کو پردرشید کرنا چاہتے ہیں آپ سے جاننا چاہیں گے کیا میسج دینا چاہتے ہیں یہ شان تیرنگا ہے یہ آن تیرنگا ہے یہ ہمارا بھارت مہان ہے بچوں آپ لوگ کچھ بتا پائیں گے بیٹا تیرنگا لے کر آئے ہوئے ہیں ہاتھ میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں تیرنگا ہمارا ہے اور دیش ہمارا ہے بہت اچھی بات ان بچوں نے کہی اور یہ سارے کے سارے لوگ تیرنگا لے کر آئے ہیں تیرنگے کے ساتھ نماز ادا کریں گے اور یہ ایک سندیج دینے کی کوشش کریں گے کہ بھارت دیش جو ہے وہ بیویدتاؤں کا دیش ہے ہندو مسلم ایکتہ کا دیش ہے اور آج جو عید کا تیوہار ہے وہ خوشیوں کا تیوہار ہے اور سارے لوگ جو گنگا زمنی تہزیب ہے اس کے حساب سے مل جل کر ساتھ مناتے ہیں دل سے دل ملتے ہیں مہید کے اس خاص موقع پر رامپور سے سپہ سانسد آزم خان نے بھی نماز ادا کے اس موقع پر وہاں لوگوں کی بھارے پھیر تھی ایدگاہ پر نمازیوں کا نماز پڑھتے وقت حجوم نظر آیا اس کے بعد سب ہی نے ایک دوسرے سے گلے مل کر اید کی بدھائی دی تصویر ہے آپ کے ساتھ پردھان منتری نریندر مودی جو سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کی نارے کو بلند کر ایک بار پھر ستہ میں واپس آئے لیکن ان کی ٹیم اس نارے سے اس راستے سے بلکل الگ نصر آ رہی ہے بلند شہر سے بھاجپا سانسد بھولا سنگھ نے بھڑکاؤ بیان دیا ہے اید کے موقع پر سڑک پر نماز ادا کرنے والوں پر بھولا سنگھ نے کار روائی کی بات کہہ ڈالی بھولا سنگھ نے کہا کہ ایسے سڑک بند کرنا غلط ہے آستہ ہے تو اپنے گھر میں منائیں اپنے دھار میں کس تھل پر منائیں ایسے آس ویدھا نہ کریں بھاجپا سانسد بھولا سنگھ نے کہا کہ سڑک پر نماز پڑھنے والوں کو لے کر پردیش سرکار اور زلہ پرشاسن سے بات کروں گا دھارموں کا سربوں پر ہی تیوہار ہوتا ہے چاہے ہندو کا ہو چاہے مسلم کا ہو چاہے سکھ کا ہو چاہے ہسائی کا ہو لیکن تیوہار مناتے وقت یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان کے تیوہار سے کسی کو اسفدہ نہ ہو اور شڑک اگر بلوک ہوتی ہیں آستہ ہے تو آستہ کے لیے ایک وچی تستانے میں پر جا کے اس کو ہو کریں روڑ ووڑ جام نہیں ہونے چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے تو گلت ہوتا ہے اس کو کر رہا ہی ہونے چاہیے دوسرا مولینسیر پہلے ایک بہت بڑے حادثے سے گجرائے آپ کی جو آستہ ہے تیوہار ہیں ان کو ہرسولات سے منائے لیکن ایسا اس میں بیوستہ بنائیں کہ کسی کو اسفدہ آپ سے نہیں ہونی چاہیے مدرپی امودی کے ایک منتری نے بھی پودوار کو کچھ ایسا ہی بیتو کا بیان دیا تھا بیہار کے بے گسرائے سے سانسد اور کندریہ منتری گرراج سنگھ نے اینڈی اے کا حصہ جیڈیو اور بیہار کے سیم نتیش کمار کے افتار پارٹی میں شامل ہونے پر تنز کسا تھا گرراج نے کہا تھا کہ اگر نتیش ایسے ہی نمراتری میں بھی فلہار کرتے اور پوٹو کچھواتے تو اچھا رہتا انہوں نے نتیش پر دکھاوے کا آروپ لگایا تو ایک کے بعد ایک ایسے بیان سامنے آئے ہیں ایک طرف جہاں پردھان منتری نریندر مودی سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کی بات کرتے ہیں تو وہیں مودی سرکار کے سانسد اور منتریوں کے ایسے بیان سامنے آتے ہیں جو اس نارے سے بلکل دوسرے راستے پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اب گراج سنگھ کا بیان سامنے آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نتیش کمار افتار پارٹی میں گئے تھے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسے ہی اگر نفراتری میں فلہار کا آئیو جن کرتے اور پوٹو کچھواتے تو زیادہ اچھا رہتا تو کندری منتری کا یہ ویوادت بیان سامنے آیا ہے ایسے ہم نتیش افتار پارٹی میں گئے تو تنج کس ڈالا اور کہا کہ اچھا ہوتا اگر نفراتری میں بھوج کا آئیو جن کرتے فلہار کا آئیو جن کرتے اور سندر سندر فوٹو کچھواتے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا یہ بیان گراج سنگھ کا سامنے آیا ہے حالانکہ سمیہ سمیہ پر ان کے ایسے بیان سامنے آتے ہیں جس پر ویواد کھڑا ہوتا ہے لیکن انہوں نے یہ دیکھئے تصویریں انہوں نے ٹویٹ کی ہیں اور تصویریں ٹویٹ کر کے ایک تنج کسا نتیش کمار پر NDA کے سہیوگی نتیش کمار جو کی افتار پارٹی کے آئیو جن میں شامل ہونے کے لیے پہنچے تھے تو ایک طرف بھاجپا سانساد بلند شہر سے بھولا سنگھ ان کا بھڑکاؤ بیان سامنے آیا انہوں نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ سڑک پر نماز پڑھنا غلط ہے اور وہ اس کی شکایت ضرور کریں گے پرشاسن سے پردیش سرکار سے تو وہیں دوسری طرف کیندری منطری کا بھی بیوادت بیان سامنے آیا جنہیں اپتی درج کرائی نتیش کمار کے افتار پارٹی میں شامل ہونے پر تو ایک طرف سب کا ساتھ سب کا وکاس کنارہ بھاجپا سرکار دیتی ہے تو وہیں بھاجپا سرکار کے ہی نمائندے اس طریقے کے بیان دیتے ہیں جس کے بعد کئی سوال کھڑے ہو جاتے ہیں تو بولند شہر سے بھاجپا سانسد بھولا سنگھ کا یہ بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ سڑک پر نماز پڑھنا غلط ہے اور وہ اس کی شکایت بقاعدہ کریں گے تو وہیں کہ اندرے منتری کا بھی بیوادت بیان سامنے آیا آپ کا بھی بج Jag sneakers می others پڑھو آپ کا بھی بیان سرکتا ہے آپ کا بھی بس اُساسم کیا بھی بھی Note